ٹوم بھائی چنانوی چائے کی چسکی ایک بار پھر سے حاضر ہے اور بریک کے بعد آپ کا سواجت ہے یہ لیجے اور وہ سوال کا جواب ٹوم بھائی لینا بڑا ضروری ہے کون سے ابھی ابھی لیتے ہیں یہ جو میں نے مزاق کے الزام لگایا گجراتیوں کے اس کا الزام جواب سننا چاہتا ہے گجرات کے چیف منسٹر جو ہے وہ بھارت کے پردھان منتری کے روپ میں ملو ان کی کینڈیڈیچر پرستھاپیت ہوئی ہے تو سوہبھائی گروپ سے میڈیا والے جو بھی ہیں وہ نرندر موڈی کی جو بھی پردان رہی ہے پردان رہی ہے شاشقی پردان وہ گجرات کے سمیتھ رہی ہے ٹھیک ہے نیشنل وائز ان کا پردان نہیں ہے کہ جہاں پہ کرالا میں نرندر موڈی جی نے کیا کیا تو وہ کوئی ڈھوٹنے نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو باقی کے سب لگ گجرات میں آ کے گجرات میں نرندر موڈی نے کونسا گلت کام کیا ٹھیک ہے اس کے اوپر کونسا کام کرنے کریں گے and it is expected and it is well accepted in democracy ٹھیک ہے nothing wrong because that should all media it should be لیکن سوال یہ ہے کہ گجرات میں آوگے گجرات کے چیف منسٹر کے بارے میں پوچھوں گی اور ہم جواب آسام کے چیف منسٹر کے بارے میں کہیں کچھ کہیں وہ سبھاوک ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا نہیں لیکن میں تھوڑا گمبیر بات کرنا چاہوں گا یہ جو گجرات کے بارے میں ہمارے ایک بڑے قوی اما شنکر جوشی انہوں نے ایک اچھی قویتہ لکھیے ہوں گرجر بھارت واشی میں گجراتی تو ہوں لیکن بھارت واشی ہوں تو یہ یہاں کی ایک broad based ہماری thinking تو ہے ہی سوال یہ ہے کہ گجرات کے بارے میں ہم کیوں زیادہ بات کرتے ہیں اس کا ایک کارن ایک بڑے ساہتکار ہمارے تھے کنیالال منشی انہوں نے ایک شبڈ دیا تھا گجرات کی اسمیتہ اب گجرات کی اپنی اسمیتہ ہے مدیقال میں ایک اتیاسکار فرانس سے آیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہاں کے بچے اے بی سی لی نہیں شروعات میں سکھتے وہ ایک دو تین چار وہ ہی سکھتے ہیں یعنی calculative ہے گنتی باج تو یہ گنتی بھی ہمارے یہاں ایک یاپک ہے یہ آپ کب سے سن رہے ہیں ہماری باتیں آپ ابھی آئے ہیں لیکن تب بھی آپ سن رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو چناؤ ہمارے سامنے ہے اس چناؤ میں ہم جس شہر میں جاتے ہیں تو بدلاؤ کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں بدلاؤ چاہیے اور یہاں گجرات میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کو بدلاؤ نہیں چاہیے پچھلے دس سال سے چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے تمہیں بدلاؤ چاہیے اگلے چناؤ میں تمہیں کیا چاہیے اگلے چناؤ میں نریندر موڈی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہی یوان کی سوچ سوچتے باقی سب سوچتے وہ اپنے نظریہ سے سوچتے ہم کو یہی یہی سوچنا چاہیے کہ نریندر موڈی پی ایم بنے اور ڈسک ترقی ہو آپ بوٹ دیں گے چناؤ میں آپ بوٹ دیں گے اس سے پہلے بھی آپ نے ووٹ دیا ہے اور آپ دیتے ہی رہیں گے اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں آپ کی عمر کے سب ووٹ دینے والے ہیں آپ ووٹ دینے والے ہیں بہت اچھی بات آپ لوگ ووٹ دینے والے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کس کو دیں گے وہ نے بھی پتا نہیں آپ ووٹ دیں گے ضرور بھئی اس بات پر تالیا یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بات ہم نے ہر شہر میں دیکھا دوستو بہت بہت شاہر ہی ہاں اور اس کے بعد رفی صاحب کے گانے اس کے ساتھ ہم سماپ کریں گے سر ہم نے باتیں بات کی ایک کرپشن کا ایمپورٹن مددہ تھا لیکن ہم وہ نہیں کوئی بات نہیں سر وہ اسی کی اردگیت ہم گھوم رہے تھے نہیں یہاں جو چرچہ ہوئی اس میں دو باتیں سننے کو ملی ایک تو یہ کہ ہمیشہ علاستی رہتی ہے کھلک اس جہاں میں نہ ان کی ریت نہیں ہے نہ ان کی رشمن نہیں ہے لیکن دوسری جو میری اپنی ایک پنگتیے میں سنا دیتا ہوں کیونکہ ووٹنگ کے لیے جو گنات مک پریورتن والیٹیٹیو چینجیز جو آپ کہہت رہے ہیں وہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں کہنا چاہے کہ آکاس تو برسے گا آج کل یا پرسوں یا پھر برسوں کے بعد بیج بونا چاہیے مٹی سے تو پیار ہونا چاہیے مٹی سے تو پیار ہونا چاہیے بہت اچھے بہت اچھے اسی بات سر کہ ہم چاہیں گے کہ اے بار کے چناؤں میں ہم لوگ ایسے ویکتی کو یا ایسے پس کو دے کہ تاکہ ہمارے قائمی سرکار بنے نہ کسی کا ٹیکہ لے کے بنے کیونکہ ٹیکہ سے ہمارے دنیا میں ہماری چھوی خراب ہوتی ہے سر آج کے دور پر بھرسہ چر کی بات آتی ہے جنب کسی کو بھی آوے بہومت آوے آج دیکھئے بہومت ہی ہونی چاہیے یہ رفی صاحب کا ایک گانہ جو ہے اس کے ساتھ ہم اس مہنفیل کو سماپ کرنا چاہیے کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گجرات کی نہیں لیکن پورے بھارت کی جب بات کر رہے ہیں بھارت کے لیے بات کر رہے ہیں تو یہی کہہ رہا ہوں گا کہ ہر نوجوان سے کہ ہر انسان سے ہر شخص سے کہ وطن پہ جو فیدہ ہوگا عمر وہ نہ جوا ہوگا رہے گی جب تلق دنیا یہ افسانہ بیا ہوگا وطن پہ جو فیدہ ہوگا عمر وہ نہ جوا ہوگا دوستو thank you very very much i've learnt a great deal today بہت 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 سکھنے کو ملا